اس کے بعد ہے عرف عرف وہ نام جو پیار نفرت محبت یا حکارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے جیسے ماجہ جیلا شیدہ بلو گڑو چھوٹو کالو چاہ پیاس سے بگاڑ لیں یا نفرت سے بگاڑ لیں تو وہ نام عرف کہلاتا ہے تو اسم علم کی کتنے اقسام ہو گئی پانچ خطاب لقب تخلص کنیت عرف ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں خطاب حکومت دیتی ہے لقب قوم دیتی ہے تخلص شائع کا مختصر نام کنیت ماں باپ کے تعلق سے مشہور ہونے والا نام عرف بگڑا ہوا نام چاہ پیاس سے بگاڑا جائے یا نفرت سے اس کے بعد آجاتے ہیں دوسری قسم اسم عرفہ کی اسم ضمیر اور اس کی اقسام اور اس کی حالتیں دیکھیں گے اسم ضمیر ہوتا کہ وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں اسم ضمیر کی حالتوں کی طرف اس کی چار حالتیں ہیں حالت فائلی یعنی وہ حالت جو فائل کی جگہ استعمال ہو حالت مفولی مفول کی جگہ حالت اضافی اضافت کو جو ظاہر کرے اور پھر حالت مجروری حالت فائلی وہ ضمیر جو فائل کی جگہ استعمال ہو مثلا وہ اس انہیں تو تم میں ہم یہ حالت فائلی ہیں کیونکہ یہ فائل کی جگہ پر ضمیر استعمال ہوتے ہیں حالت مفہولی جب ضمیر مفہول کی جگہ استعمال ہو مثلا اسے انہیں تجھے تمہیں مجھے ہمیں بغیرہ یہ حالت مفہولی ہوگی حالت اضافی جب ضمیر چیز یا فائل کا تعلق اپنے مرجع سے ظاہر کرے یعنی جس کے ساتھ اس کا تعلق بن رہا ہے جیسے اس کا گھر اس کی کتاب ان کا بیٹا تیرا بستا تیرا باپ تمہارا گھر تمہارا سکول تمہاری ماں تمہارا فان تمہارا گھر اسی طرح میرا اور ہمارا تو یہ مرجع سے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے حالت مجروری جس میں ضمیر مجرور کے قائم مقام ہو جیسے اس پر حرف جار ہے تو حرف جار کے ساتھ جب آ رہا ہے تو وہ اس کی مجروری حالت کو ظاہر کرے گا جیسے مجھ پر تجھ پر تمہارے اوپر تو یہ اس کی حالتیں تھیں اسم ضمیر کی کتنی حالتیں ہیں چار حالت فائلی حالت مفہولی حالت اضافی حالت مجروری اب ہم آتے ہیں اس کی اقسام کی طرف فسم ضمیر کی تین اقسام ہیں ضمیر متقلم ضمیر حاضر اور ضمیر غائب متقلم آپ کو بتا ہے بولنے والا جو مخاطب ہے بات کر رہا ہے ضمیر حاضر جو موجود ہے سامنے اور ضمیر غائب جو غائب ہے جو موجود نہیں ہے ضمیر متقلم وہ ضمیر جو بولنے والا خود اپنے لئے استعمال کرے مثلا میں ہم میرا میرے ہماری مجھے ہمیں ہم کو تو یہ وہ ضمیر ہیں جو بولنے والا اپنے لئے استعمال کرتا ہے ضمیر حاضر وہ ضمیر جو سامنے موجود فائل کے بارے میں بولا جائے یعنی جو حاضر ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں جیسے آپ مقاطب ہیں تو وہ ضمیر حاضر ہوگا جیسے تو تم تمہارا آپ تمہارے آپ کا وغیرہ اس کے بعد آجائیں ضمیر غائب وہ ضمیر جو غائب افراد یہ چیز کے لئے استعمال کیا جائے مثلا اس ان وہ انہوں انہیں ان کا تو یہ غائب لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کی تیسری قسم اسم اشارہ اور اس کی اقسام کی طرف اسم اشارہ اسم نام اشارہ جو اشارہ کرتا ہے کسی بھی جگہ فرض یا چیز کی طرف تو وہ اسم ہے جو کسی فرض چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بولا جائے جس شخص کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار ان اللہ کہتے ہیں تو اسم اشارہ اشارہ کرنے کے لئے بولا جاتا ہے اسم اشارہ کی اقسام اسم اشارہ کی دو اقسام ہیں اسم اشارہ قریب یعنی اسم نام اشارہ اشارہ کرنے کے لیے جو اسم آلو قریب قریب کی چیزوں کی طرف اسم اشارہ بیت یعنی وہ اسم جو دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جائے اسم اشارہ قریب وہ اسم جو قریب کی چیز فرد یا جگہ کی طرف اشارہ کرے جیسے یہ اس ان انہیں وغیرہ جیسے یہ مسجد یہ گھر یہ لڑکا یہ کتاب اس کی کتاب یا اس کا بیٹا وغیرہ تو یہ جو اسم استعمال ہو رہے ہیں یہ اسم اشارہ قریب کے لیے ہوں گے یہ اس ان انہیں اسم اشارہ بید وہ اسم جو دور کی چیز فارد یا جگہ کی طرف اشارہ کرے جیسے اس ان انہیں ان وہ وہی وغیرہ جی تو آج ہم نے اسم اشارہ کی اقسام تک کی اور اسم محصود ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں تو آج اسم محصود کی اقسام مکمل ہو گئی